اتحاد نون میں دن پہلے یہ قیاس لگانا مشکل تھا کہ کیا واقعی اس سال راکسکوپ میں پانی آنے والے سال کے لیے اتمنان بکش رہے گا بھی یا نہیں کئی لوگ اپنے اپنی طرح سے عبادتوں میں بھی لگے رہے کیونکہ پانی ہی کو تو زندگی کہا جاتا ہے کئی گاؤں میں ٹینکر سے پانی سپلائی جاری بھی ہوا تھا شہر اور اطراب میں مختلف جگہوں پر بورویل کی خودائی بھی جاری تھی کسی طرح اپنے علاقے میں پانی رہے اسے لے کر ہر کوئی زیادہ سے زیادہ بورویل خودائی کو اس کی مانگ کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا تھا ٹینکر کے دام بھی اب دھوگنے ہونے لگے تھے راکسکوپ پانی زکرہ تو تاریخی سوکے کا اشارہ دے رہا تھا یہ دگاہ میں نماز بھی عدا کی گئی تھی تو کچھ لوگوں نے پوجہ پاٹ بھی کیا تھا جیسا کہ ہم نے اوپر کہا کہ اس کا یلم تو خودائی باری تالہ کو ہی ہے تھوڑا اب بریک ہی لگا دے تو بہتر ہے کہنے کی نوبت آن پڑی ہے محض پندرہ دن کے عرضے میں چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا اطلاع کے مطابق راکسکوپانی زکرہ اوورفلو ہو گیا ہے کل چھے دروازوں میں سے دو دروازوں کو کھول دیا گیا ہے مستقیل اور دھواندار باری جاری ہے ندیاں لالے لبا لب بھرے ہوئے ہیں جہاں کچھ دن پہلے سوکے کی ذات میں تھا اب بلغام شہر بلغام زیلا بار جیسے حالات کے قریب پہنچ گیا ہے ابھی کچھ دن پہلے جہاں بلغام زیلا دشکار یعنی سوکھا ہونے کا اعلان کرنے والی تھے اب بلغام زیلا کو بار سے متاثر کہنے کی نوبت آ چکی ہے بلغام شہر کے کچھ علاقے ہمیشہ پانی کی ذات میں آتے ہیں اگر تیز بارش ہونے لگتی ہے تو کچھ لوگ اتمنان کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی دلوں کے دھڑکنے بڑھنے لگتی ہے کیا معلوم کہ رات دیر گھروں میں پانی نہ داخل ہو جائے کیونکہ مستقل باری جب شروع ہوتی ہے تو نیچلے علاقوں میں پانی بھرنے لگتا ہے پھر اس پر بھی مشورہ دینے والے لوگ بلغام شہر میں دیکھے جاتے ہیں کیوں بانڈ پر جگہ خریدنا تھا یا پھر طالاب کے قریب تو حالات اسی طرح کے پیچھ آئیں گے لیکن کبھی ان لوگوں کی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کے پریشانیوں کو سمجھینے کی کوشش نہیں کریں گے خیر اب باریش اور نیچلے علاقوں میں داخل ہوتا پانی ہر سال کی کہانی بنتی جاری ہے اس طرح کے مطابق سو کروڑ روپے نالوں کے مرمت کے لئے منظور کیے گئے وڑگاؤں آنند نگر بللاری نالا پنجی بابا امن نگر اجول نگر سائی نگر جنا بلغام دھامنے روڑ اور کئی اپارٹمنٹ میں بھی پارکنگ کی جگہ پانی بھر جاتا ہے کچھ جگہوں کی تصویریں تو ہر سال کا تماشا بنتی جاری ہیں اب جب ساؤ کروڑ روپے کو منظور کرنے کا اعلان تو ہوا ہے پر کب نالوں کی صفائی کا کام شروع ہوگا اس پر کوئی بات تک نہیں ہوئی ہے لیکن اسے اچھا اقدام ضرور کہہ سکتے ہیں کھانا پورچ کوڑی ہکیری گو کا ندین آلے پل کے اوپر سے بہرے ہیں جس کی وجہ سے کئی دے ہاتھوں سے رابطہ کٹا ہوا ہے بیلگام ڈی سی نتیج پاٹیل نے پھر ایک بار بدوار کے روزے نکل بیلگام شہر سوندتی موڑلگی یا رگٹی نپانی کھانا پور کے تمام سکول کالیجز کو چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے سکول کالیجز کے طلبہ و طالبات کے تحفظ کے خاطر انگی ان کی سرکشہ کے خاطر فیصلہ لیا گیا ہے ایسا انہوں نے ٹویٹ کے ذریعہ بتایا ہے وزیر ریاست ستی جرکو نے خانا پور کے ان جگوں کا دورہ کیا جہاں بارش کی وجہ سے وہاں نقصان ہوا ہے حاصل اطلاع کے مطابق یہاں پچاسی سے زائد مکانوں کی بارش کی وجہ سے دیوارے چھت گری ہوئے ہیں خانا پور کے بھرن کی گاؤں میں جا کر وزیر ستی جرکو نے ایک لاکھ بیس ہزار انداد کا چک وہاں پر دیا اور کہا کہ یہاں ندیاں اور نالوں کی تعداد کافی ہے لہذا چھوٹے پل بھی تعمیر کرنے کے بارے میں ریاستی حکمت سوچ رہی ہے خانا پور میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے آزادی کا مرط محصو منانے والی اس ملک میں آج بھی کچھ علاقہ ایسے ہیں جسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ ملک واقعی ترقی کر رہا ہے یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھوں گا پستوڑی گوالی گاؤں کے لوگوں کی زندگی اکیناً سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کچھ جگہوں کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نورتیسٹ انڈیا میں تو نہیں ہے لہذا آج بھی لوگ جنگلوں میں لکڑی کے پل سے نکل و حرکت کرتے ہیں کہ وہاں سے چلتے جاتے ہیں جو خود انسانوں نہیں بنایا ہے مطلب اس سے سرکاری انداد کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کے ندی کے اوپر سے دوسرے گاؤں جانے کے لئے خداوام ہی اسے بنا رہی ہے ایک طرح سے شرم کی بات ہی کہہ سکتے ہیں کہ بلگانزلہ میں کچھ لاکہ ایسے بھی ہیں جہاں بنیادی ضرورتوں سے بھی لوگ محروم ہیں مریض کو لانے جانے کے لئے نہ تو سواری آتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کی سرکاری سولتیں یہاں پر مہیا کی جاتی ہے زندہ لوگوں کو ہی کندھوں کے اوپر سے لے جانے کی نوبت یہاں کے لوگوں کے مقدر میں ہیں حاملہ عورتوں کے بارے میں تو سوچ کر ہی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں وشہورو ہونے کی باتیں کرنے سے حقیقت نہیں بتلتی اور ان اندھا وقتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کس طرح انسانی زندگی سسک سسک کر دم توڑ رہی ہے کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ بلگانزلہ خاناپور تعلقہ کے پستوڑی گواری گاؤں میں دیکھنے کو یہ تصویر مل سکتی ہے آج اسی خاناپور کے ٹیولی گاؤں میں ٹیکٹر گرنے سے کسان کی موت ہو گئی بارش کی وجہ سے کبھی بہ کر کبھی حادثے کا شکار یہاں اکثر لوگ ہوتے رہتے ہیں کل میں لاکر مستقل بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی بلگانزلہ محکمہ انڈی آرف کے ٹیم کو تیار رہنے کا حکم دے چکی ہے بارڈ کی طرف بڑھتا بلگانزلہ کچھ ہی دنوں کی بارش سے حیران ہوتا جا رہا ہے ندیوں کے کناری جتنے بھی گاؤں ہیں انہیں ساؤدھان رہنے کے لئے کہا گیا ویسے پورے زلہ میں بارش دمدار ہوئے سب سے زیادہ خانہ پور 756 میلی میٹر تو سب سے کم رامدرگ میں درج کی گئی ہے جہاں بلگانزلہ میں بارش نہ ہونے سے ہوا پریشانتی وہی اب بارش کے مستقل گرنے سے حیران ہو چکی ہے انسان بے سب رہا ہے اسے کچھ ملتا ہے تو بھی پریشان رہتا ہے اور نہ ملتا ہے تو بھی پریشان اتنا تو ضرور ہے کہ زمین پر رہنے والوں کے فیصلے آسمان ہی پر ہوا کرتے ہیں چاہے کتنی ہی ترکی انسان کر لیں اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر دیکھنے کے لئے شکریہ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر دیکھنے کے لئے شکریہ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی